تاریخ قریشی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور رکھ کریں گے راول پنڈی کا جہاں جماعت اسلامی کا دھرنا دسویں روز میں داخل ہو گیا شرکہ نے حضب معمول صفائی کے بعد ناشتہ نان حلوے سے کیا حکومتی غیر سنجیدگی پر امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان نے بل نا بھرو تحریک شروع کرنے کا اندیا دیا ہے مزید تفصیلات جوان لیتے ہیں نمائندہ آج نیوز اکسہ خورشیت سے جی اکسہ بتائیے گا اس وقت کیا مناظر دیکھ رہی ہیں کہاں موجود ہیں اور دھرنے کی شرکہ اس وقت کی کیا سرگرمیاں ہیں بلکل دیکھیں رانے یہاں پر اس وقت موجود ہے دھرنے کا موجود ہے یہاں پر سب سویر ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ دھرنے کی شرکہ تھے انہوں نے حضب معمول پہلی صفائی کی پھر نان حلوے کے ساتھ انہوں نے ناشتہ کیا اس کے بعد یہاں پر جو مقامی جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پر دھرنے موجود تو وہ اپنے کھڑو کو چل جاتی ہیں تو اب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور خاصی تعداد میں یہاں پر جو شرکہ موجود ہیں شرکہ موجود ہیں شرکہ سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے یہ دھرنہ چاری رہے گا جو امیر جماعت اسلامی ہیں انہوں نے بھیل نام بھرو تحلیق بھی کبین دیا دیتی ہے کہ اگر حکومت جو وہاں مذاکرات پورے نہیں کرتی تو یہ اس طرف پیچھ آئے جا سکتا ہے ان کے پاس کئی آپشن موجود ہیں اسی کے ساتھ اکرام بات کریں تو اب تک حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان دو نشیستے ہو چکی ہیں اور دونوں ہی بے نتیجہ نکلی ہیں اب تک بھی سی کبھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا اسی کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی جو دھرنہ اس وقت جاری ہے اسے امیر جماعت اسلامی خطاب کریں گے اور اس ذرائع کے مطابق جو اراؤل پنڈی کے جو دھرنہ میں یہاں پر جو ساڑک یارہ بجے امیر جو نائب امیر جو ہیں وہ لیاکت بلوچ وہ پریس کانفرنس کریں گے اور جو امیر جماعت اسلامی ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جہاں پر جو شرکہ ہیں ان سے خطاب کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر جو شرکہ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو اب تک جو جو ان کے امیر ہیں جو ان کے نائب امیر ہیں ان کے مطابق جب تک وہ کہیں گے دھرنہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور جب تک ہمیں جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے جو مہنگائی کے خلاف جو تحریک ہے جو ظالمان ٹیکسس کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے جو دھرنہ ہے وہ جاری رہے گا اور تمام طرح جو مطالبات پورے ہونے کے بعد جو ہے وہ دھرنہ ختم ہونے کا سوچ اور جب تک حکومت سے شہری جو ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو شہری ہیں ان کو ریلیف دیا جائے اور جو مہنگی بجلی ہے اس میں جو ہے اس پر قیمتوں میں کمی لائے جائے جو شہری تاکہ جو شہری ہیں ان کو ریلیف مل سکے اکسہ خوشید آپ نے اپڈیٹ کیا تمہار سلاس صاحب کا بہت شکریہ